اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کا ویڈاٹر فرکان ہائپو تھرمیا کے بارے میں بات کریں گے ہائپو مین کم تھرمیا مین ٹیمپریچر یعنی آپ کا کیٹ یا کیٹن کا ٹیمپریچر اگر ڈاؤن ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے یہ اتنی بری سیچویشن حالت ہوتی ہے کہ آپ کی کیٹ کی اللہ نہ کرے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو پلیز سردیوں میں خیال کیجئے گا اس سے پہلے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ونٹر کیر کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ دیکھ لیجئے گا اور آج اگر خدا نہ خاصا آپ کی کیٹ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے تو امرجنسی کے اندر آپ کیسے پہچاند سکتے ہیں کہ اس کی کیا علامات ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرسٹ و فال اس کے جو سائنس ہیں وہ ہیں سانس لینے میں دشواری آتی ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے شیورنگ کپاہت محسوس ہوتی ہے اس کی جو سکن ہے وہ کولڈ ہو جائے گی جب آپ ہاتھ لگائیں گے اس کے سر پر اس کے کانوں کو وہ آپ کو تھنڈی محسوس ہوگی لاؤس آف کانشیسنس یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بات آپ کے سوالات کا آپ کے بات کرنے کا جواب نہ دے رسپونس نہ کرے اس کے جو مسل ہیں وہ بالکل سٹیف ہو جائیں گے کیونکہ زہری سے بات ہے جب بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو جو مسلز ہوتے ہیں وہ بالکل سٹیف کر جاتے ہیں اگر آپ کے ڈاکٹر ہرٹ بھی چیک کرے تو اس کا ہرٹ ریٹ بھی کافی حد تک ڈاؤن ہوگا لو رسپائریٹری ریٹ ہوگا لیتھارجک یعنی بالکل لاغر ہو جائے گی اور جو اس کی آنکھیں ہیں وہ بھی ڈائیلیٹڈ ہو جائیں گی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو چل رہی ہوگی آپ اس کے اندر ساری علامات نائنٹی پوائنٹ سیون ہم نے اس کو ایک دن لگا تھا ٹریٹمنٹ دیا اس کو فوراں اس کو ہیٹر کے سامنے رکھا اس کو ڈریپس بغیرہ لگائی ملٹی ویٹامنز دیئے تقریبا تقریبا 16 گھنٹے ایکسٹیم اس کو کیر کرنے کے بعد اس کا ٹیمپریچر 101.8 ہو چکا تھا اگر آپ کو نارمل ٹیمپریچر کے بارے میں نہیں پتا تو کیٹ کا نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے 100.5 to 102.5 کے درمیان گرمیوں میں 101.5 to 102.5 تک جا سکتا ہے اور سردیوں میں 100.5 to 101.5 تک ہو سکتا ہے ڈائیگنوسس کیسے کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیٹ ایسی جگہ پر گئی ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ ٹھنڈ میں رہی ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو بقاعدہ چیک کرنا ہے جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایمیجنسی کے اندر اس کو پکڑیں اس کو کسی کمبل میں لپیٹیں اس کو ہیٹر کے سامنے رکھیں فوراں ڈائریکٹ ہیٹ پروائیڈ نہیں کرنی اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہے تو آپ ڈائریکٹ ہیٹ دے سکتے ہیں لیکن کمبل وغیرہ میں رکھ لیجئے گا اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ نیم گرم پانی کر کے تو آپ اس کو اور ایس ملا کے نیم گول ڈال کے وہ بھی سننج کے ذریعے پلا سکتے ہیں یہ اتنی لائف سٹیڈنگ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور وزٹ کرنا چاہیے اگر آپ وزٹ نہیں کریں گے تو خدا نہ خاص آپ کی کیٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہائپو تھرمیا بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ کی کیٹ کا ٹھنپریچر نائنٹی فور سے ڈاؤن ہو جائے انٹی فریز پوائزننگ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آر لیڈی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں انٹی فریز کہتے ہیں کچھ ایسے کیمیکلز کچھ کاسمیٹکس کے اندر استعمال ہوتے ہیں گھر پہ آپ کے ڈیٹرجنس موجود ہیں اس کے اندر آ سکتے ہیں یا پھر پینٹس وغیرہ کے اندر اس طرح کی بریک سوائل کے اندر گاڑیوں میں استعمال ہونے والے جو فیول آئل یا اس طرح کی دھونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی انٹی فریز موجود ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کچھ کترے بھی آپ کی کیٹ لکھ کر لے تو اس کی وجہ سے کرنی فیل ہونے کی ویڈسز کا ٹیمپریچر فوراں ڈاؤن ہو سکتا ہے کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے یہ ایک کومن فیکٹر ہے آپ کی کیٹ کے اندر آپ اپنی کیٹ کو دیکھتا رہا کریں آپ کی کیٹ لیٹر یوز کر بھی رہی ہے نہیں کیونکہ کونسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے بیسیکلی انٹسٹائن کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ابزورب کرنا جب کونسٹیپیشن ہوتی ہے تو وہاں پر جتنا بھی مویسچر ہوتا ہے وہ ابزورب ہونا شروع ہو جاتا ہے ابزورب ہونے کی وجہ سے جو اس کا پانی کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوگا وہ ڈی ایڈیشن کی طرف آنا شروع ہوگی ڈی ایڈیشن کی طرف آئی گی تو میکسیمم چاسیز ہوتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے نیکس کیٹ فائٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیٹ فائٹ میں اگر وہ زیادہ سٹریس لے لے شاک میں چلے جائے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے باتھنگ میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی کیٹ کو بات دے رہے ہیں اس کو فوراں ڈرائی نہیں کرتے اگر وہ شاک میں چلے جائے تو تب بھی ہو سکتا ہے اس کے لیوہ آپ گھر آپ کی کیٹ ہیٹ پر آئی بھی ہے اور اس وہ باہر چلی گیا ہے گھر سے اور باہر جانے کی وجہ سے وہ ہارش انوارمنٹ کے اندر رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے باہر اس وجہ سے بھی آپ کی کیٹ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو سکتا ہے تو پلیز خیال کریں آپ اپنے پیٹ کو گھر پر رکھیں خاص ہوئے پر سردیوں کے اندر گرمیوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ایس کمپیور ٹو ونٹرز اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کو دونوں انوارمنٹ کے اندر خیال کرنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گے اگر آپ کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرورت سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا